کبھی بھی اس طرح سے پانی استعمال نہ کرنا ورنہ گردے فیل ہو جائیں گے آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ زیادہ پانی کا استعمال انسان کو ہیلتی بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے لیکن بہت کم لوگ پانی پینے کے دوران کی جانے والی اس گلتی کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ گلتی ستر فیصد لوگوں میں گردوں کے فیل ہو جانے کی اصل وجہ بنتی ہے اور جس گلتی کی وجہ سے نہ صرف گردے بری طرح سے ڈیمیج ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ بہت سے بڑی بماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں پانی پینے کے دوران کی جانے والی اس بہت بڑی گلتی کے بارے میں بھی بتائیں گے جس وجہ سے ستر فیصد لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو زیادہ پانی کے استعمال سے آپ کو کون کون سے نقصانات اور خطنک سائیڈ فیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے زیادہ پانی استعمال کرنے سے بوڈی میں ایک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے جسے وارٹر پوائزننگ یا وارٹر انٹوکسیکیشن کہتے ہیں زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرنے کی وجہ سے دل کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے جب کوئی زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتا ہے تو اسے بار بار پشاب آتا ہے اور پشاب کے ساتھ جسم میں موجود قیمتی الیکٹرولائٹس بھی جسم سے باہر نکلتے رہتے ہیں اور خاص کر سوڈیم بھی بھاری مقدار میں پشاب کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتا ہے جس وجہ سے جسم میں سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے جسم میں سوڈیم کی مقدار کم ہو جانے کی وجہ سے بلیڈ پیشر لو پڑ جاتا ہے اور دل کی ڈھڑگن کبھی کم اور کبھی زیادہ ہونے لگتی ہے جس کا نتیجہ ہار اٹیک اور دل کے امراض کی شکل میں نکلتا ہے اسی طرح جو لوگ زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں وہ دن کا بیشتر حصہ تھکے تھکے اور سوست رہتے ہیں اور ہر وقت انہیں ایسا لگتا رہتا ہے جیسے ان کے جسم میں بہت زیادہ تھکان ہو چکی ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے جسم میں ہونے والی الیکٹرولائٹس کی کمی اسی طرح جو لوگ زیادہ مقدار میں پانی کو استعمال کرتے رہتے ہیں انہیں دماغی کمزوری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اکثر انہیں کنفیوجن ہو جاتی ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے دماغی کمزوری کی وجہ سے اکثر ان کے سر میں درد بھی رہنے لگتا ہے اسی طرح بہت سے لوگوں میں پانی کو لے کر ایک بہت بڑی غلط اور خطرناک عادت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ورک آؤٹ کرتے وقت یعنی ایکسوسائز کرتے وقت پانی پی رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا بوڈی کا ٹیمپریچر نہ بڑھے اور انہیں زیادہ گرمی نہ لگے لیکن یہ عادت بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ ایکسوسائز کرتے ہیں تو ورزش کرنے کی وجہ سے آپ کی بوڈی کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے بھڑتا ہے جو کہ بوڈی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بات ہے بوڈی کا ٹیمپریچر انکریز ہونے کی وجہ سے جسم میں وجود فالتو اور زدی چربی بھی پگلنے لگتی ہے اور بہت سارے ٹوکسنز بھی جسم سے باہر نکلنے لگتے ہیں پسینے کے راستے لیکن ایسے میں جب آپ پانی کا استعمال کر لیتے ہیں تو پانی پینے کی وجہ سے بوڈی کے ٹیمپریچر ایک دم سے گرتا ہے جس کے وجہ سے بلیڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو سکتا ہے جس وجہ سے ہار اٹیک آ سکتا ہے یا پھر دل کے مختلف امراض اور مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے کبھی بھی ورک آؤٹ کرتے وقت پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی طرح بہت سے لوگ سونے سے پہلے بہت زیادہ پانی پی کر سوتے ہیں تاکہ وہ پوری رات ڈی ہائیڈریشن سے بچے رہیں دیکھیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آدھا گلاس یا ایک گلاس تک پانی کا استعمال کر کر سوتے ہیں تو یہ فائدہ من چیز ہے اس سے ہار اٹیک آنے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اور پوری رات آپ کا گلاہ خوشک نہیں پڑے گا لیکن اگر آپ رات کو سونے سے پہلے بہت زیادہ مقدار میں پانی پی کر سوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے زیادہ مقدار میں پانی کو استعمال کرنے کے وجہ سے نہ صرف رات کو آپ کے نیند متاثر ہوگی سونے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑے گا بلکہ جب آپ سو جائیں گے تو بار بار آپ کو پشاپ کرنے کے لیے اٹھنا پڑے گا جس سے بار بار آپ کی نیند کھلتی رہے گی لیکن اس عادت کا سب سے بڑا نقصان ہمارے گردوں کو ہوتا ہے کیونکہ جب ہم رات کو سونے کے لیے لیے جاتے ہیں تو ہمارے گردے اپنی پوری ایفیشنسی پر کام نہیں کر رہے ہوتے بلکہ گردے بہت سلو کام کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے رات کو اگر ہم بہت زیادہ مقدار میں پانی پی کر لیے جاتے ہیں تو اس پانی کو ہمارے گردے پروسیس نہیں کرتے جس وجہ سے نہ صرف ہمارا پیٹ اور موں سوجہ سوجہ محسوس ہوتے ہیں بلکہ ہمارا جو وزن ہے وہ بھی بھڑ جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس گلتی کی جو گلتی ہماری گردوں کو بری طرح سے ڈیمیج کرتی ہے اور وہ گلتی ہے غیر ضروری طور پر بہت زیادہ مقدار میں پانی کو استعمال کرنا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے پشاب کا قدرتی رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو بلکل سفید پانی جیسا پشاب آ رہا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی کلر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بوڈی میں بہت زیادہ مقدار میں پانی ہے جس وجہ سے آپ کا پشاب بلکل سفید آ رہا ہے یعنی آپ نے ضرور سے زیادہ پانی استعمال کیا ہے جب آپ ضرور سے زیادہ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے گردے اس پانی کو پروسیس کرنے میں لگ جاتے ہیں جبکہ گردوں کا بنیادی کام نہ صرف پانی کو پروسیس کرنا ہے بلکہ خون کو پیوری فائے کرنا بھی ہے ایسے میں جب آپ بہت زیادہ مقدار میں پانی کو استعمال کر لیتے ہیں تو گردے پانی کو فلٹر کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے خون کو فلٹر نہیں کر پاتے اس طرح سے نہ صرف گردے اوورلوڈ ہو جاتے ہیں بلکہ خون میں گندے اور فاضل مادوں کی تداد بہت زیادہ بھڑنے لگتی ہے جس وجہ سے نہ صرف ہمیں مختلف دوسری بماریوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ خون میں گندے مادوں کے بھڑ جانے کی وجہ سے گردوں پر اور زیادہ پریشر پڑتا ہے گردوں کو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جس وجہ سے گردے فیل بھی ہو سکتی ہیں اس لئے پانی کا ضرور استعمال کریں لیکن مناسب مقدار میں آپ کو کس مقدار میں پانی کا استعمال کرنا چاہیے اس کو پتہ چلانے کا سب سے بہترین طریقہ پشاپ کے رنگ کو دیکھنا ہے اگر آپ کے پشاپ کا رنگ ہلکا پیلا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ مناسب مقدار میں پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پشاپ کا رنگ گہرا پیلا ہو جاتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ ضرور سے کم پانی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے لیکن اگر آپ کے پشاپ کا رنگ بلکل سفید ہو جاتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ ضرور سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا پانی کے استعمال کم کر دینا چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا لائک کے بٹن کو دبا دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلز اور بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوپکیشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا